فیس بک کی وجہ سے بہت سائے لوگوں کی گھر برباد ہو گئے ہیں خدا نہ خواستہ کئی لوگوں نے تو خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی ہے تو اس طرح کے معاملات میں ایسے لوگ جو اس وقت بڑا شریف لگ رہے ہیں لیکن جب تک یہ پکڑا نہیں گیا تب تک کہ اس نے اپنا کام فل فلیج جاری رکھے ہوا تھا پلیک مل کرتا رہے ہیں اچھا جی بتاؤ کہ تصویریں آگئی تمہارے پاس اس کے بعد پھر تم نے کیا کیا؟ انہوں نے رابطہ کیا تھا لڑکی کے والدین کو جی کیا کہا تھا جب تم نے رابطہ کیا ان سے میں نے میسیج کر کے رابطہ کیا میرے پاس پیکس ہیں پیسے دیں نہیں تو میں یہ سوشل میڈیا پر ڈال دوں انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں ہم آپ کی ریکارمنٹ پوری کرتے ہیں انہوں نے منتے کی ہوگی آپ کی جی سر آپ سے بزارش کی ہوگی جی جی شرم نہیں آئی تمہیں سوری سر کیا گزر رہی ہوگی اس فیملی پر اس لڑکی کے والدین پر خاص کر اس والد پر جس سے اس شخص نے بات کی اور ان کو یہ بات کہی کہ یہ تصویریں میرے پاس ہیں اور فیس بک کے ذریعے سے یہ ان کو بدنام کرے گا اور پیسوں کی ڈیمانڈ کی جب انہوں نے یہ منتے کی تو اس منتوں کے بعد تمہارا کیا ریاکشن تھا ان کو ٹائم دیا کس چیز کا ٹائم دیا پیسوں کے لیے یہ کتنے پیسے ڈیمانڈ کیے تھے تمہیں 45,000 طریقہ کیا ہوتا ہے تم لوگوں کا جو پیسے ڈیمانڈ کرتے ہو کس طرح منگواتے ہو کیسے آتے ہیں تم لوگوں کے پاس کیا طریقہ بارداد ہوتا ہے تم لوگوں کا یہ لیے تو آئیڈی کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے تم نے اپنا آئیڈی کارڈ دیا تھا ایک پینٹ کا تو پتا تھا تم اس کا آئیڈی کارڈ یوز کر رہے ہو ایک پل کے لیے تو سوچا کہ ایک تو لڑکی کے باپ کو بلیک میل میں کر رہا ہوں اور ایک وہ 45,000 عام جو طبقے کے لوگ ہیں 45,000 اچھی خاصی رقم ہوتی ہے فوراں کہاں سے وہ رینج کرتا ایک سچ سچ بات بتاؤ پیسے تمہیں انہوں نے پہلے دفع بھیجوا دی ہے جی سر تم نے رسیب کر لیا جی اس کے بعد دوبارہ تم نے کب مانگئے ان سے پیسے مہینے مہینے کا وقفہ تھا دنس میں تب تک تم نے تصویریں اپنے پاس رکھیوں نہیں ہیں سوشل میڈیا پر ڈال دی پاس نہیں تھا دوبارہ پھر تم نے کتنی رقم ڈمانڈ کی یہی تھی ڈمانڈ اس کے بعد پھر اس لڑکی کی تصویریں کو تم نے کیا کیا پیس بک پر ڈال دی سوشل میڈیا پر ملتان کا رہنے والا یہ نوجوان بھی اپنی رشتہ دار خاتون کے ساتھ بلیک میلنگ جیسی اکلاک سے گری ہوئی حرکت یہ سوچ کر کرتا رہا کہ یہ قانون کی گریفت میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ بلیک میلنگ ایسے طریقے سے کر رہا تھا جس سے اس کا پکڑے جانا پہلے بظاہر کافی مشکل تھا لیکن جرم آخر جرم ہے اور ایک دن بے نکاب ہو کر رہتا ہے کس آئیڈی سے بنائیں کس کی آئیڈی تھی وہ فیک آئیڈی سے سر بنائیں ایک لمحے کے لیے تمہیں خیال نہیں آیا کہ ایک باپ ہے یا بیٹی ہے اس کا خاندان ہے ایک لمحے کے لیے خیال نہیں آیا تمہیں یہ غلطی تو ہوگی اس وقت کیا تھا ایسے لوگ جب پکڑے جاتے ہیں جب ان کو ہتکڑیاں لگ جاتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب ہم پھنس گئے ہیں تو اس وقت ایک بڑا لفظ ہوتا ہے کہ غلطی ہوگی تمہاری غلطی تسلیم کرنے سے اگر خدا نہ خاصا لڑکی کچھ کر بیٹھتی تو وہ واپس ہو جانا تھا یہ جو تم سارا کھیل کھیلتے رہے فیس بک پر اور ایک لڑکی کو بدنام کرتے رہے اس کے والدین کو تھریکٹ کرتے رہے فون کر کر کے یہ بتاؤ کہ ایک پل کے لیے خیال نہیں ہے پکڑا جاؤں گا یا سزا ملے گی مجھے یا میرے ساتھ جو ہے جگنر کانونی کاروائی بھی ہو سکتی ہے کبھی ایک پل کے لیے تمہیں خیال نہیں آیا ملکل آیا سکھ کہاں چلا گیا ملکل آیا سکھ تم چار مہینے تک بلیک مل کرتے رہے یہ غلطی نہیں ہوتی یہ تو پرپر پلاننگ ہوتی ایف آئی اے کے ایفیشنٹ آفیسرز نے بڑے ہی پرپر طریقے سے اس کو جو ہے پکڑے آدھر وائز تو اس تک پہنچنا کافی مشکل تھا کیونکہ کوئی بھی کلو اس نے نہیں چھوڑا تھا کوئی بھی سراغ اس نے نہیں چھوڑا تھا یہ دوستوں کی آئیڈیز یوز کر رہا تھا یہ سمز وہ یوز کر رہا تھا جو ٹریس نہیں ہو سکتی تھی لیکن پھر بھی جرم جرم ہوتا ہے اور اس کا جرم جو ہے اس کی اس کو سدا مل رہی ہے گرفت میں ہے کانوں کی